اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب حریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں بہت ہی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کوشش کرتی ہوں کہ میں ریگلر ویڈیو بناوں لیکن نہیں بنا پاری جو حالات جا رہے ہیں ہمارے ملکے اور سب بیمار ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے روٹین جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوئی ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی جو ہے نا ویڈیو بنا سو چلے ڈیلی نا بنا سکوں ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے نا شیئر کروں تو ابھی تک جو لوگ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں یا جو نیو ہیں وہ پلیز میری ویڈیو کو لائک شئر سبسکرائب کریں مجھے اچھا لگتا ہے اچھا سا پیارا سا کمنٹس کریں اور جو مری شروع سے جب سے میرا چینل بنا ہوئے میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں وہ تو ضرور کمنٹ کر دیے گا اور جو ہے یہاں پہ تھا بس گروسری وغیرہ اور وہ شاپنگ کرنے گئے تھے کیونکہ منٹ کے سٹارٹ میں ہم اکٹھی کر لیتے ہیں اور ہم نے وہ جو ہے کیونکہ آج کل جو ویسے بھی جو حالات جا رہے ہیں تو اس کا وجہ سے نا ہم نے کہا اس دفعہ جلدی کر لی تھی کیونکہ کہا کہ وہ کہہ رہے شید لاکڈون ہونے والا ہے پتہ نہیں اب یہ سچ ہے یا نہیں ہے ویسے بھی آٹھ بجے جو ہے وہ سٹورز بند ہونے کا اعلان ہو چکا ہے تو جس کی وجہ سے کہہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی پرابلم ہو جائے اور کوئی چیز نہ ملے تو ضروری جو ہے وہ شاپنگ کر لیں اور یہاں پہ ہمیں ضرورت تھی آئرن کی آئرن جو ہے وہ حراب ہو چکا تھا تو یہاں پہ آئرن دیکھ رہے تھے تو یہ امتیاز سٹور ہے جہاں پہ موسٹلی آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ مل جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اور بھی چیزیں دیکھتے آئرن جو تھا وہ پسند آیا تھا سٹیمر وہ جو سٹیمر آئرن ہے اچھا لگا تھا ہم نے کہا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور ایک ہینڈ سٹیمر چاہیے تھا لیکن وہ ابھی نہیں لیا ابھی کا یہی ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد بولے لیں گے فینسی کپڑوں کے لیے کیونکہ ابھی ہمارے لیے تو یہاں کے جو کمپنی ہے نا وہ نیو ہے جو ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں وہاں کا تو پتا تھا امریکہ کا یہاں کا بھی جو پہلے پتا تھا نیشنل کے اور ایک دو عورت تھے پتن کیا نام بھول گیا تو اس کی اتنی اب شاید کوالٹی نہیں رہی کیونکہ نیشنل کی ہم نے آئرن لیا تھا جبکہ وہ تھوڑی ٹائم ہی چلے اور حراب ہو گیا اور یہاں پر جی میں رائیس پن آ رہی تھی وہاں پہ ان کو تڑکہ لگایا اور جو ہے اب یہ ہمارا جو ہے نا اکٹھا دو تین دن کی جو بھی بلوگ ہے وہ میں نے اکٹھا کیا ہوئے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے دال کی کچھوڑی بنائی تھی وہی تڑکہ لگا کے میں تھوڑا دال کو جو ہے نا ساٹے کر لیتی ہوں اور یعنی مطلب دال کو بھی تھوڑا سا فرائے کرتی ہوں اس میں ٹوماٹر ہری مرچے جو بھی آپ نے مرچ وغیرہ ڈال لیا گرم سالہ سوکہ دھنیا وغیرہ اسے آپ جو ہے نا کر لیں ساتھ میں میری جو ہے مدرین لاکھانہ بنا رہی تھی یعنی ممی انہیں کہتی ہوں مدرین لاکھ اور یہ میں نے آٹے کا تھا یعنی اس لئے بنایا تھا کہ آٹا جو ہے وہ میں گونتی نہیں میں نے کہا میں شیئر کروں آٹے کو بس میں تھوڑا سے ایسے سارا پانی کے ساتھ تھوڑا آئل ڈال کے پہلے اس کو رکھ دیتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سے ایک دو مکی دے کے اندر رکھ دیتی فریجر میں نے کب بھی اتنی زیادہ مکیاں جوتے ہیں نا وہ نہیں اس کو گوندا ہیر یہاں پر سلیپر چاہیئے تھے سلیپر ایک اپنے میں لینے گئی یہاں ویڈ کلر ہی ملا تھا اور کوئی کلر آویل ہے بڑ نہیں تھا میرے پوہ میں درد ہوتا جو میں امریکہ سے چپل لائی تھی میڈیکیڈیڈ وہ تو میری کافی یوز کر کر کے حراب ہو چکی تھی اور یہاں پر ایک سٹور ہے انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے نا میری مدرین لاکھ نے بھی یوز کی ہے اچھے سلیپر ہے تو پھر مجھے اور بلو بلیک کوئی کلر نہیں ملا ہو گیا تھے بس اسی کلر میں آویلے بھلا یہ والے تو میں نے یہ لے لیے ساتھ بھی اور اچھی ڈیل مر رہی تھی ہسپنٹ کے اور برادر انلاہ اور فادر انلاہ کا ایک ایک جو تھا نا پیڑ لیا تھے شوز کے ہر یہاں پر جو تھا پھر شام کو کریمنگ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کھانے کی تو یہاں پر میں بیسن کی روٹی مجھے یاد آ گیا میں امریکہ میں جو میرے پرانے ولوگ دیکھتے ہیں میں بیسن کی روٹی بناتی تھی تو یہاں پر میں نے بنائی بیسن کی روٹی بیسن میں وہی پیاز جیسے پکوڑے میں کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو تھک زیادہ نہیں رکھتے آپ نے دیکھا ہی تھا اس طرح رکھ کے اور میں نے یہاں پر بنائی بیسن کی روٹی وہ کھائی اس میں پالک تھوڑا پالک نہیں تھی پالک بھی ایٹ کر لیں بہت مزہ آتا ہے اور اس کے نیکس ڈیر یہاں پر بنائی تھی میرے مدرین لا کھانا ہم لوگ مل کے بناتے ہیں ایک دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں کام بھی جلدی ہو جاتا ہے باتیں کرتے کرتے مزہ آتا ہے اور کھانا تو وہی بناتی ہیں میں رائس بنا لو روٹی بنا لو ساتھ میں ہلپ کر دوں ایسا ہوتا ہے اور یہ ہم نے دراز سے آرڈر کیا تھا جی میٹرس کور تو یہ جو میٹرس کور ہے یہ اچھا تھا بہت اچھی کوالیٹی ہے سب کچھ ٹھیک ہے وارٹر پروف لیکن اس کو جب بیٹر میٹرس پر بچھایا تھا تو اس آواز نہیں جیسے آتی ہے اوپر بیٹر شیٹ بچھا کے ایسے بیٹر جب بچوں کا میٹ ہوتا ہے وہ یاد آگیا تھا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پہ میٹ ڈالتے تھے یہاں بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ میٹ تو ہیڈ نہیں ہوتے پیمپر ہی ہوتے ہیں تو بچوں کو جب کھلا کہتے تھے چھوڑو میٹ ڈالو تو آواز آتی ہے وہ آواز جو تھی نا بہت ایریٹیٹ کر رہی تھی تو جس کی ویسے یہ ہم نے رکھ دی ہے لیکن اچھا بہت تھا ویسے بہت اچھا ہے کوالیٹی بھی اچھی تھی سب کچھ اچھا تھا تو بس ایسے ہی روٹین سب کی چ جار رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہ سفائی ہیلپر آ جاتی ہے اسے سفائی کروانی پڑتی ہے اور تب دیکھنا پڑتا ہے اس نے ٹھیک کلین کیا ہے نیک کیا اگر ایک دن بھی نہ دیکھو جب وہ کر لیتی ہے تو جب وہ دیکھتی ہے کہ مجھے اب ایک دن نہیں دیکھا دوسرے دن وہ اگنور کرنا لگ جاتی ہے کچھ نہ کچھ کام ایسا کرتی ہے جو نہ میں سب ہو جاتا ہے پھر میں نہ ایک دفعہ جب وہ کر رہی ہوتی ہے یا دیکھ لیتی ہے کر لے تو پھر دیکھتی ہے پھر اسے کہتی یہ تو میں آج چیز کو جو ہے اگنور کیا ایسے کیا پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو واش کرنا ہے تو بس یہاں پر جو ہے وہی روٹین لائف آج کل چاہ رہی ہے اٹھو کھانا بناو کھانا کھاؤ کام کرو اٹھو ایسا ٹی وی دیکھو رات دن بھی اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں جلدی سے رات ہو جاتی ہے اور پھر وہی جب باہر نکلتے ہیں اب ڈر آتا ہے سموگ اتنا زیادہ ہے کہ اب وہی ماس وغیرہ پہن کے جو ہم باہر جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سکولز بھی بند ہو گئے ہیں آن لائن کلاسز جا رہی ہیں اور اب بسیس کو آن لائن جو میں اٹھا کے ایسے بٹھاتی ہوں مجھے اپنا ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا سکول کے لیے اب اس کو جتنی در یہ بیٹھا ہوتا ہے اتنی در نہ مجھے ساتھ بیٹھنا پڑھتے جلے سکول بھیجا اس کے بعد میں سو جاتی تھی اب جتنی در یہ کلاس لی رہا اتنی در میوٹ کرو ان میوٹ کرو کچھ رائٹ رون کرنا ہے کچھ لکھنا ہے یعنی ٹیچر نے کام دیا اس کو لکھنا اور اس کے بعد اس کو کام کروانا میرے لئے تو ڈیوٹی بوسٹ ٹرک ہو گئی ہے میں کہتا ہوں اس کے ساتھ اٹھو اور اس کے ساتھ جانا پھر رات ہو جاتی ہے یہ تو چلو ایک ماہ جب بندے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ تفیق عطا کرے چلو ابھی تو لگتا ہے لیکن اچھا بھی لگتا ہے یاد نہیں اس کے بعد اس کے ٹیچر نے دیا تھا کہ ان کو یہ کام کرنے کے بعد بچے کو رف اپنے کیونکہ نوٹ بکس تو ان کے پاس ہی ہیں کوئی رف ریجسٹر پہ کر کے اس کو یہ میں نے نیٹ کروایا اور پھر ان کو ورس ایپ کرنا ہوتا ہے ورس ایپ کیا تو اب اس کے لئے ذرا اردو ٹف ہے تھوڑی سی کام کرنا کیونکہ اردو کا تو اس کو بالکل بھی نہیں آتا وہاں تو اردو پڑھاتے ہی نہیں ہے تو یہاں سے تو آپ کو بتا ہے چھوٹی کلاسی سے علی بے شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جسے ہم کیجی کہتے ہیں کیجی میں ہے اور اس کو تو ابھی علی بے نہیں آتی توڑ جوڑ کر کے یہ سنٹینس بنانا تو بہت ہی مشکل کام ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت حد تک اس نے سیکھ لیا اور یہاں پر جو تھا مالی آیا تھا وہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس نے کیا کام یہ اس نے دھنیا اور ہمیں پدینہ لگا کے دیا تھا ماشاءاللہ یہ بھی دھنیا تو بہت اچھا ہے پدینہ بھی اچھا ہے دیکھ رہا ہے لیکن اس کو جب سمیل کرتے ہیں پدینے کی کوئی سمیل نہیں ہے پتہ نہیں پدینے کی ویسے کتنی زیادہ سمیل ہوتی ہے اور پدینے کی سمیل نہیں آری سمجھے نہیں آتی ہے کیا کونسی نسل کا پدینہ ہے تو بس پھر یہاں پر کرنے کے بعد جو ہے بس دیکھ کے واک وغیرہ کی تھوڑی سی ایسی واک ہو جاتی ہے باہر آو اندر آو اور پھر یہ دراز سے آرڈر کیا تھا ساکٹی ہوتا جس میں سویچ سے دوسری سا پوچھ لگ جاتا ہے تو یہاں سے ایک دو بار بائے کیا ہے سٹور سے تو وہ حراب ہو گئے ہیں وہ جلدی اور یہ دراز سے آرڈر کیا تھا لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ابھی تک یوز کر رہے ہیں ابھی تک تو بہت اچھا جا رہے ہیں تو جو چیز اچھی ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے اور یہاں پہ وہ میں نے کہا چلے میں اس کی ویڈیو بنا لوں جن لوگوں کو چاہیے ہوگا تو یہ آرڈر کریں گے بہت اچھا ہے تو بس اپنے ایک ویڈیو بنائیے دعا کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں اس ملک کو بھی رکھے اور ہم سب کو بھی رکھے اور مجھے بھی تفیقہ دا کرے کہ میں ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر سکوں اور آپ لوگ کے ساتھ جوڑی رہوں بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور جاتے جاتے پھر کھوں گی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اپنا بوسہ رکھے گا حیال ملیں گے نئے ویڈیو میں اللہ حافظ